مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 11 شعبان 1444 رجلی بمطابق 3 مارچ 2023 عصوی خطیب خضیلت الشیخ داکتر عسامہ بن عبداللہ خیال خفیر اللہ موضوع کیا تم جانتے ہو کہ مفیس کون ہے ترجمہ باعواز حفظ الرحمن قیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی واضح کتاب کی ہدایت سے اقل مندوں کی بصیرتوں کو روشن کیا اور تمام جہانوں کے لئے حق و ہدایات کے نشانات خائم کیے اور آخری نبی کی سنت سے ان کے پہلوں کو منور کیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے سالکین کے لئے راستے کے نشانات کو واضح کیا مؤمنوں پر شفقت الفت مہربانی اور رحمت کرتے ہوئے امت کی خیرخواہی کی اے اللہ درد و سلام نازل فرما تو اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی پاک باز حال پر روشن و مبارک صحابہ کرام پر تابعین پر اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی بیداروں کا راستہ ہے اقل مندوں کا نہج اور اہل بصیرت کا طریقہ ہے اس میں لغزشوں سے سلامتی جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو بھی اللہ تعالی کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے درتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں مسلمانوں گہری نظر پختہ فکر باشعور بصیرت اور درست دل یہ سب وہ وسائل ہیں جن سے اقل لکھنے والے عارضوں کو پانے امیدوں تک پہنچنے مقاصد کے حصول اور دنیا و آخرت کی زندگی میں سعادت حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے ہر راستے سے کوشش کرتے ہیں ہر ذریعہ اپناتے ہیں تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کریں اور بے فائدہ جھاگ کو اس پانی سے الگ کریں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور زمین میں ٹھہرا رہتا ہے تو آپ ان کے اندر مضبوط محرکات شدت خواہش اور کمال طلب کے ساتھ تیز احساس پاکیزہ پرہزگاری اور اس بات کا ڈر پائیں گے کہ وہ اپنی مضبوط عمارت میں کسی قسم کا دڑار یا شگاف پائیں جو ان کے باقی رہنے والے عامال سالحہ کے زخیروں اور زخیرہ شدہ عامال کے خزانوں سے کچھ حصے کے نکلنے کا باعث ہو جن کے جمع کرنے میں بڑے قیمتی دن لگے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ کم کا جانا زیادہ کے جانے کا اشاریہ ہے اور تھوڑے میں کوتاہی بڑے میں کوتاہی کا سبب ہے چھوٹے گناہوں کو کم تر سمجھنا بتدریج بڑے گناہوں میں پڑنا ہے بطور خاص جب اس کے ساتھ معاملات کو حلقہ سمجھا جائے اور ان گناہوں کے اسباب کو برابر بڑھتا جائے ان کی جڑوں کو باقی رکھا جائے اور تلافی معافات ٹوٹے کو جوڑنے اور ٹیڑھے کو سیدھا کرنے میں سستی پائی جائے اس روشن رویے میں صاحبان خیرت کی مثال اس مالی سرمایے کے مالک کی ہے جس نے اس سرمایے کو جمع کرنے میں بڑی محنت اور قد و کاوش سے کام لیا تاکہ وہ مسئیبت کے وقت اس کا توشہ بنے اور شب و روز کی مسئیبتوں اور گردشوں سے وہ مال اسے بچائے اس لیے وہ اس کی حفاظت اس کے فروغ اور اسے سمر آور بنانے میں سرگردہ رہتا ہے اسے برباد اور ضائع کرنے سے بچا رہتا ہے یہ بیدار گروہ باقی رہنے والے نیک عمال کو جمع کرتا ہے تاکہ اس درست راستے کو اختیار کرے سیدھے راستے پر چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے طریقے کو تھامتے ہوئے جو کہ آپ کی سنت صحیحہ میں پھیلا ہوا ہے اور آپ کی حدیث و سیرت سے ثابت ہے جو کچھ آپ سے مستند اور ثابت ہے اس میں یہ عظیم حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منفرد سوالیہ شکل میں بیان کیا ہے صحیح سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا خطاب بکثرت موجود ہے کیونکہ یہ عقلوں کو متنبہ کرتا ہے ذہنوں کو تیز کرتا ہے فہم کو تقویت دیتا ہے اور کمال حفظ اور تمام زبط کو تحریک دیتا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترمیزی نے اپنی جامعے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے جواب دیا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور سازو سامان نہ ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة جیسے عامال لے کر آئے گا تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمد دھری ہوگی کسی کا مال نہق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس پر واجب العدا حقوق ابھی بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھیک دیا جائے گا یہ اللہ کے بندوں یہ شاندار تصویر کشی بلند بیان اور لطیف و باریک جائزہ ہے جس کے مقاصد ایک ایسے جامع خطاب میں جمع ہو گئے ہیں جس کے حروف اور الفاظ کی تعداد تو کم ہیں لیکن اس کے معانی اور مقاصد بہت ہیں اس سے مراد جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے یہی مفلس کی حقیقت ہے جہاں تک اس کی بات ہے جس کے پاس مال نہیں ہے یہ جس کے پاس مال کم ہے تو لوگ اسے مفلس کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مفلس وہ نہیں ہے کیونکہ یہ افلاس اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا یا شاید اس کی زندگی میں آنے والی خوشحالی سے ختم ہو جائے حدیث میں مذکور مفلس اصل میں وہ ہے جو پوری طرح ہلاک ہونے والا اور بھیانہ کے حد تک قلاش ہے جس کی نیکیاں لے کر اس کے حقداروں کو دے دی جائیں گے اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس طرح اس کی ناکامی ہلاکت اور افلاس طے ہے اس لئے اقل مندوں سے یہ تعجب نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک بیان سے یہ سمجھیں کہ انسان اس دنیا میں جن عمال کو جمع کرتا ہے اور آخرت کے لئے ان کی زخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ ناگہانی خطرے کے دیہانے پر ہیں وہ خطرہ ہے ان کا رفتہ رفتہ گھٹتے رہنا یہاں تک کہ ان کا پھول مرجھا جاتا ہے ان کے چشمیں خشک ہو جاتے ہیں ان کی ہریالی سوک جاتی ہے اور ان کے زخیرہ کامبار ان بندوں کی حقوق کے بھاری بوجھ دلے ختم ہو جاتا ہے جن پر اس نے دنیاوی زندگی میں ناحق ظلم کیا اور ان پر ظالمانہ زیادتی کی اس کے یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اور اس کے آنگر میں زیادتی کے گواہ جھنڈے بلند ہوئے چنانچہ اس کا نتیجہ افلاس کا رہا جو کہ حقیقی مفلسی ہے اس سے چھٹکارہ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ ان سکوں سے خرچ کرے جنہیں اس نے ضائع کر دیا اور اس جمع پوجی سے خرچ کرے جسے اس نے نکال کے تیتر بیتر کر دیا اور اس کرنٹ ایکاؤنٹ سے خرچ کرے جسے بند اور منجمت کر دیا گیا اس جیسے مفلس کے لئے کہاں ممکن ہے کہ جسے اس نے کھو دیا ہے اسے واپس لے لے جبکہ نیکیوں کی کرننسی ختم ہو گئی اور عامال کا بیلنس خالی ہو گیا اور باقی رہنے والی نیکیوں کے زخیروں کے کرنٹ ایکاؤنٹ کا چشمہ سوک گیا اللہ آپ پر رحم کرے باقی رہنے والے نیک عامال کے زخیرے کی پاسداری کرو اور زمین میں ناحق فساد مچانے اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم اور کسی طرح کی زیادتی کرنے سے بچو چاہے اس کا محرک اور سبب کچھ بھی ہو اسی سے سرمایوں کی حفاظت ہوگی اور زخیروں کو محفوظ رکھا جائے گا تاکہ وہ سختی اور ملاقات قیامت کے دن کا توشہ بنے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اعوذ باللہ من الشتن و عجیم اللہ تعالی فرماتا ہے پھر جب اللہ تعالی ان کو بچا لیتا ہے تو وہ فوراں ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفر طلب کرتا ہوں وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کارساز اور لائق حمد و ثنہ ہے جو چاہے کر گزرتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں شافع مشفع شفاعت کرنے والے اور جن کے شفاعت خبول کی جائے گی اور وہ آپ درست راستے والے ہیں اے اللہ حضرود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر جو فضل و تقوی اور بہترین اخلاق والے ہیں اما بعد اے اللہ کے بندو مفلس کی حقیقت کو واضح کرنے والی اس حدیث میں اور اللہ کے اس قول کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ مفلس کو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے اس کے کرتوت گناہ اور ظلم کی سزا دی گئی قرض خواہوں کے حقوق اس پر لد گئے تو انہیں اس کی نیکیاں دے دی گئیں جب نیکیاں ختم ہو گئیں اور قرض خواہوں کے حقوق ابھی بھی باقی بچ گئے تو مخلوقات میں اللہ تعالی کی حکمت اور بندوں میں اس کی عدل کے تقاضے کے مطابق بدلے میں ان کے حقوق کے بقدر حقدار کے برے عامال لے کر اس پر ڈال دیا گیا اور اس طرح اس کو جہنم کی سزا دی گئی پس حقیقت میں سزا اس کے ظلم کی وجہ سے ہے اور ایسا نہیں کہ ظلم و زیادتی کے بغیر اس کو سزا دی گئی اس طرح سے اس آیت اور حدیث کو اور حدیث جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندوں اور جان لو کہ سب سے سچی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی اجادات ہیں ہر نئی چیز بیدعت ہے ہر بیدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے چنانچہ اے مسلمانوں دونوں وحیوں کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو اور ان دونوں نوروں پر عمل کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بہتر انجام ہو درود و سلام بھیجو سب سے بہتر مخلوق پر تمہارے رب عز و جل نے تم کو اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہم صلی علیہ محمد وعلى علی محمد کما سلیتے علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکتے علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام آل و صحابہ کرام اور تابعین سے اور ان سے جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ اور معاف کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قیلے کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دین کے قیلے کی حفاظت فرما مسلمانوں کے دینوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد فرما ان کی حکمرانوں کی اصلاح فرما حق پر ان کے کلمے کو جمع کر دے اے رب العالمین اپنے موحید بندوں کے مد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہ اور حکمرانوں کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اپنی مرضی و منشاہ کے مطاوق چلنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ وہ ذات جس کی طرف قیامت کے دن سب لوٹنے والے ہیں اے اللہ ہمارے دین کی صلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور ہماری دنیا کی صلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے اور ہماری آخرت کی صلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بھلائی میں اضافہ کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کے رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے بدلنے یک لخت تیرے عذاب تیری حد ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زریل نہ کر ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا تو اپنے اور ہمارے دشمنوں کے لئے ہمارے گزر چکے لوگوں پر رحم فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہو ہماری ان عرضوں کو پوری کر باقی رہنے والے نیک عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا کر ان کا تسکیہ کر تو ہی سب سے بہتر تسکیہ کرنے والا ہے تو ہی ان کا ولی اور مولا ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے بارا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا اے اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے ان کا تسکیہ کر تو ہی سب سے بہتر تسکیہ کرنے والا ہے تو ہی ان کا ولی اور مولا ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے بارا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پارنے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اے آخر دنے بھی بھرہ عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے وحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسول محمد وعلا علی وصحبی اجمعین الحمدللہ رب العالمین